السلام علیکم بسم اللہ کوکنگ یہاں پر آپ کو ملیں گے ہر طرح کی مزے مزے کے کھانوں کی ریسپیز پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ ملیں میری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے سوئیاں بہت ہی مزے دار اور یمی جس کے لیے میں نے لیا ہے 2 لیٹر ملک 1 کپ برابا فل سوئیوں کا باری کارٹنی ہے 1 کپ شوگر 3-4 کپ کریم 1 بیڈ کپ پیس 1 ٹیبل سپون بٹر اس کے ساتھ ہم 1 ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون باری کٹاوی کوکو نیٹ 4 گرین کرڈیمم 4 ٹیبل سپون باری کٹےوی آلمنڈ 2 ٹیبل سپون کشمش سب سے پہلے ہم بریڈ کے پیس کو چھوٹا چھوٹا پیسز میں کٹ لیں گے اور اسے ملک میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے ملک میں ڈپ کر دیا ہے جب تک ہم سوڑ دیں گے اب ہم پین رکھیں گے اور اس میں بٹر ایڈ کر دیں گے جیسے بٹر تھوڑا گرم ہوتا ہے ہم اس میں من ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے اور یہ لائچی کے سیٹس نکال کے ہم وہ ایڈ کر دیں گے ہم انہیں فرائی کریں گے جب یہ لائچیوں کی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائیں تو اب ہم اس میں سوئیں ایڈ کر دیں گے اور اہاں میں نے لائٹ سا کلر جب اتنا ان کے فرائی کریں گے کہ ان کا لائٹ سا کلر آ جائے سوئیوں کا بہت پیارا سالائچہ کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں بان کا پانی آئٹ کریں گے اگر آپ پہلے ہی اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے تو وہ دودھ جلدی ڈرائے ہو جائے گا اور سوئیاں مزے والی نہیں بنیں گے اب جب یہ پانی درائے ہوگا تو پھر ہم اس میں ملکہ ایڈ کریں گے پانی درائے ہو چکے اب ہم اس میں ملکہ ایڈ کریں گے ساتھ ہم اسے مکس کرتے جائیں گے بائل آنے پر ہم اسے 20 سے 25 مینٹ پکائیں گے سلو فلیم پہ کہ دودھ تھوڑا گھاڑا ہو جائے سوئیوں کو پکتے میں 25 مینٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا ٹھیک ہو چکے ہیں اب ہم یہ جو ہم نے بریڈ ڈیپ کر کے رکھی تھی ہم اس کو فوق کی مدد سے خوب اچھی طرح میش کر لیں گے بلکل اتنا میش کریں گے کہ یہ یک جان ہو جائے اب میں نے فلیم تھوڑا تیز کی ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے یہ جو ہم نے بریڈ مکس کی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں شوگر ایڈ کر دیں گے شوگر آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب زیادہ میتھا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں کم کرتے ہیں تو آپ اسے کم کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں کشمی شیڈ کر دیں گے اور کوکو نیکٹ آلمینڈ ہم بعد میں ایڈ کریں گے آدھے آلمینڈ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آدھے گارنش کے لیے رکھیں گے جیسے اسے دوبارہ بوائل آتا ہے ہم اس میں کریم ایڈ کر دیں گے اور جب آپ اسے ٹونٹی فائیب منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھیں تو ساست چمز ضرور چلاتے جائیے تاکہ یہ نیچے نہ گرے سوری نیچے نہ لگے اور جب بھی آپ سویڈ ڈیش بنائیں تو یہ خیال کریں کہ جب ملک جو لیں وہ فل فیٹ لیں فل فیٹ ملک سے سویڈ ڈیش بہت اچھی بنتی ہے اور یہ جو بریڈ کا پیز ڈال ہے اس سے سوئیوں کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ اور بہت یمی ہوتا ہے یہ ایک ٹیپ ہے مزے والی سوئیاں بنانے کی اس سے بوائل آنے لگ گیا اب ہم اس میں کریم ایڈ کر دیں گے ہم اسے پھر 10 سے 15 منٹ پکائیں گے تاکہ یہ سب کچھ ایکول ہو جائیں ٹین منٹ پکانے کے بعد یہ دیکھیں تھوڑی ٹھیک ہو گئی ہے اور جب آپ نے ٹین منٹ پکانا ہے تو فل فلیم پہ پکانا ہے اور سا سا چمچ چلاتے جانا ہے یہ پھر زبردست بنیں گی اور ہم نے بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرنی اگر ہم پہلے ہی بہت زیادہ ٹھیک کر لیں گے تو ٹھڈی ہو کے یہ اور زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ اچھی نہیں لگیں گی اس لئے ہم ایسے ان کو بس فلیم آف کریں گے اور اس میں ہاف آلمنٹ ہم ایڈ کر دیں گے اور ہاف ہم گارنش پہ آئٹ کریں گے اور ہوا میں سے ڈش آؤٹ کریں گے بہت یمی اور مزے دار سیویاں تیار ہیں آپ ایک دور ٹرائی کریں گے تو آپ کا بار بار دل کریں گا کھانے کو پلیز آپ زور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ دل آپ کو بہت پسند آئیں گی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا جزا کرلا خدا تعالیٰ کریں آپ کے دسترخوان یوں ہی اچھے اچھے کھانوں سے سچتے رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ